بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے آفیشل پیج اور جامع ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت پر نصر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم آج کا ہمارا پرگرام کسی فنی وجہ کی فنی وجہات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا اس پر ہم آپ سے تہدل سے معذرت چاہتے ہیں آج آپ کے نئے سوالات کے ساتھ ہمارے مفتیان اکرام کے پینل آپ کی خدمت میں موجود ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات ان سے چاہیں گے ہمارے جو معزز مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں مفتی حسین خلیل خیل صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے اس کے علاوہ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بوٹ کے ممبر بھی ہیں تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور جو پہلا سوال مفتی صاحب سے پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری تنخواہ سے کچھ رقم جی پی فنڈ میں جمع ہو جاتی ہے اس پر جو انٹرسٹ ملتا ہے تو کیا مفتی صاحب وہ لینا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ مسئلہ کئی بار آ چکا ہے کہ جی پی فنڈ پر جو اضافہ ملتا ہے وہ شریعہ لحاصل سود نہیں ہے اس کو سود کہنا غلط ہے اور انٹرسٹ کہنا بھی غلط ہے وہ اجرت میں ایک اضافہ ہے جو تاخیر سے ادائیگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ایک عام اصول ہے کہ جو چیز آپ پہلے لیں گے پیش کی لیں گے تو وہ کم ہوگی اور جو تاخیر سے اب لیں گے تو وہ زیادہ ہوتی ہے بلو عموم تو جیسے کہ کوئی چیز آپ بیچتے ہیں قسطوں پر تو وہ زیادہ قیمت پر ہوتی ہے تو اجارے میں بھی یہ ہے کہ جب دیر سے پیسے ملے تو زیادہ ملتے ہیں جی پی پنڈ میں جو کچھ اجرت ہے اس کو معجل اور مطلب ہے کہ مؤخر کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ اضافی رقم دی جاتی ہے تو وہ پوری کے پوری جو رقم ہے وہ ٹوٹل ایک ہی حیثیت کی حامل ہے اور وہ ہے کہ یہ اجرت کی رقم ہے لہذا اس کو الگ سے کوئی حیثیت بھی نہیں دیں گے اور اس کو سود بھی نہیں کہا جائے گا یہ درست ہے ٹھیک ہے یہ درست ہے اس کو الگ سے کوئی سود نہیں کہا جائے گا اگلا سوال حبیب الرحمن پوچھتے ہیں ملائشیہ سے کہ میں مردانہ انگوٹھیاں بیشتا ہوں جو کہ چاندی کی نہیں ہوتی کیا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی مردانہ انگوٹھیوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے بس یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مرد کے لیے انگوٹھی جو ہے وہ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ چاندی کی بنی ہوئی ہو کسی سونے کی ہے کسی اور دھات کی نہ ہو دوسرا ہے کہ چار اشاریہ آٹھ چھے گرام سے کم کم ہو تو ظاہر ہے کہ مرد کے لیے جب سونے چاندی کے علاوہ انگوٹھی کا استعمال جائز نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے تو اگر یہ انگوٹھی ایسی ہے کہ مرد کے ساتھ ہی اس کا استعمال خاص ہے خواتین اس کو بالکل استعمال نہیں کرتی کسی وجہ سے تو پھر تو اس کی تجارت مکروح ہے اور اس کی جو رقم ہے وہ بھی مکروح ہے لیکن اگر کوئی یہ تخصیص نہ ہو کہ مرد استعمال کرے عورت استعمال کرے دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کو تو پھر اس کی گنجاش ہوگی بہتر جواب دے مفتی صاحب نے اگلا سوال ہی نہ پوچھتی ہے ممبئی سے کہ کیا مفتی صاحب بیوہ اپنے سسر کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جا سکتی ہے جبکہ وہ انہی کے ساتھ رہتی ہے جی سسر کے لیے بہو کے ساتھ چونکہ دائمی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے اور سسر بھی محارم میں سے ایک محرم ہے تو کسی بھی محرم کے ساتھ حج پہ جایا جا سکتا ہے تو سسر کے ساتھ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے سسر کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال پوچھتے ہیں محمد آسیم میر پور خاص سے کہ میری بھابی بیوہ ہیں ان کی تین بچی اور ایک بچہ ہے بڑی بچی شادی شدہ ہے اور جو جوان ہیں اور بچہ بھی جوان ہے اور ہوتل پرویٹر ہے کیا اس صورت میں میں اپنی بھابی کو زکاة اور صدقہ فطر دے سکتا ہوں بس اس صورت میں بھابی چونکہ ایک بالغ انسان ہے تو اس کی اپنی ذاتی حیثیت کو دیکھا جائے گا تو اگر اس کی ملکیت میں کچھ اتنی رکوم یا ضرورت سے زائد سامان یا سونا چاندی ہے جو بھی اتنا ہے کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت چہ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت کے بقدر مالیت کی چیزیں ہوں تو پھر تو وہ مستحق زکاة نہیں ہے لیکن اگر اس کی ذاتی ملکیت میں اتنی چیزیں نہیں ہیں یعنی نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ مال تجارت ہے نہ ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس اتنا ہے کہ چہ سو بارہ اشاریہ تین چار گرام جو ہے اس کی مالیت کے برابر ہو چاندی تو پھر جو ہے وہ مستحق زکاة ہے تو اس کو زکاة آپ دے سکتے ہیں اگرچہ اس کے بیٹے جو ہیں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اولاد جب بالغ ہے تو اس کو بھی ذاتی حصیت میں دیکھا جائے گا اور ان کے ماں کو الگ سے حصیت دی جائے گی تو اس کو ذاتی حصیت میں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کو ذاتی حصیت میں دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا اگلا سوال پوچھتے ہیں ناصر اٹک سے کہ مجھے اپنے گھر میں اپنے حصے کی رقم ملی ہے اس رقم سے مکان لینا میرے لئے مشکل ہے اب میں پلات خرید کر بیج دیتا ہوں تاکہ رقم جمع ہو جائے زیادہ ملے اور جمع ہوتی رہے اور میں اپنا گھر بنا سکوں کیا اس پر زکاة دوں گا میں بس اس صورت میں چونکہ ان کی نیت ہے کہ یہ جو پلات میں خرید رہا ہوں اس کو میں بیچ ہوں گا اگرچہ بیچنے سے جو رقم حاصل ہوگی اس میں ان کی نیت یہ ہے کہ اس سے مکان کی تعمیر وغیرہ ہوگی لیکن جب اس پلات کے بیچنے کی نیت ہے اور مطلب یہ کہ دو ٹھوک نیت ہے تو پھر یہ مال تجارت بن گیا ہے پلات تو اس پلات کے مالیت پر زکاة ہوگی وہ جتنی مالیت ہے تو اڑھائی فیصد کے حساب سے زکاة دینا لازم ہوگا ٹھیک ہے اڑھائی فیصد زکاة مال پر زکاة دینا اس کے لئے لازم ہوگا اگلا سوال پوچھتے ہیں محمد فرحان کراچی سے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی شریح حیثیت کیا ہے خواہ قضا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو اگر یہ سوچ کا روزہ رکھا جائے کہ جمعہ کا دن کچھ چھوٹا ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا بس حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ لَا تَخْتَسُ لَيْلَةَ الْجُمْعَ بِقِيَامٍ اور آگے ہے کہ يَوْمَ الْجُمْعَ بِسِيَامٍ اس میں تخصیص کی نفی ہے اور تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک خاص اضافی ثواب سمجھ کر جمعہ کے دن روزہ کا احتمام کرے کہ اس میں کچھ زیادہ ثواب ہوگا کیونکہ جمعہ کے دن سید الایام ہے افضل دن ہے تو اس میں روزہ بھی بہتر ہوگا تو اس تخصیص کی نیت کے ساتھ جو روزہ رکھے گا تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے اور اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صرف جمعہ کو مختص نہ کرے بلکہ ایک دن آگے پیچھے بھی اس کے ساتھ ملا لیں اور ایک دن کی وجہ دو دن کا روزہ رکھ لیں تو یہ نفل روزوں کے حوالے سے ہے اور اس میں بھی تخصیص کی نیت کہ اگر وجہ یہ ہو کہ فضیلت کسی کے ذہن میں ہو تو تب یہ ممانات والی حکم ہے اب اگر کوئی تخصیص کی نیت کے بغیر اتفاق سے جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے کہ مثلا اس کی چھٹی ہے جمعہ کے دن یا کوئی اور اس کے لئے مسلحت ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ مکروح کے درجے میں نہیں آئے گا لیکن بہتر بہرحال یہ ہے کہ جمعہ کے دن خاص نہ کیا جائے اگرچہ اس نیت کے بغیر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رفتہ رفتہ ہو سکتے ہیں نیت بھی ہو جائے تو پھر یہ عمل ممنوع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن کے ساتھ اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر ایک دوسرے دن بھی ساتھ ملائے جمعہ کے دن اگر روزہ رکھنا ہے تو بہتر اس کے لئے یہ ہے کہ وہ نیا ایک دن ساتھ ملال ہے خاص اس میں تخصیص کرنا وہ بہتر نہیں ہے اگلا سوال پوچھتے ہیں شاہد اسلام آباد سے اگر کسی کی زمین ہو اور اس سے جو آمدن ہوتی ہے تو اس کے لئے زندگی گزارنے کے لئے وہ آمدن کافی نہ کافی ہے تو کیا اس شخص کو زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں جی بس زکاة جو ہے وہ تو ابھی میں نے عرص کیا کہ جس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کے جو بقدر نصاب ہے اب اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے صرف زمین ہے جو اس کی ضرورت کے لئے ہے تو اس کا غلہ اگر اس کے لئے کافی نہیں ہوتا تو اس کو زکاة دینا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر غلہ اس کے لئے کافی نہیں ہوتا تو اس کو زکاة دینا جائز ہے اگلا سوال ہے سیف انسار انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا سنت اور نفل نماز میں تیسری اور چوتھی رکت میں کوئی صورت ملالی جائے گی یا نہیں اگر نہیں ملائی تو نماز کا کیا حکم ہوگا سنت اور نفل میں ہر رکعت میں قرآت کرنا یہ ضروری ہے لازم ہے اس کے بغیر اگر کسی نے نماز پڑی ہے تو نماز نہیں ہوگی ہر رکعت میں تلاوت کرنا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اگلا سوال پوچھتے ہیں بنت مصطفیٰ انڈیا سے کہ اگر شک ہو کہ نماز میں ایک سجدہ کیا یا دو کیے تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ لوٹانی پڑے گی اس کو بس اس صورت میں اگر اس کا ایک غالب گمان بنتا ہے کسی طرف تو پھر اس کے مطابق عمل کرے اگر غالب گمان یہ ہے کہ دو سجدے کیے ہیں تو بس اس کو کافی سمجھیں اور اگر یہ ہے کہ ایک کیا ہے تو ایک سجدہ اور ملالے مطلب اور سجدہ کر لیں اگر غالب گمان نہیں یہ شک کی صورت ہے یعنی دونوں طرف برابر اس کا ذہن ہے اور کسی جانب رجحان نہیں ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ ایک سجدہ اضافی یہ کرے گا مزید اور پھر آخر میں سجدہ صحبہ بھی کرے گا تو اس طریقے سے ایک ہوئے کہ دو سجدہ لازم ہوں گے ایک جو نماز کا سجدہ ہے اور ایک سجدہ صحبہ ٹھیک ہے بہت بہتر جواب صاحب نے اگلا سوال پوچھتے ہیں زاہد آصف چنیوڑ سے کہ مسبوق اور لاہق کسے کہتے ہیں ان کا کچھ حقام میں فرق ہوتا ہے وہ فرق آپ بتا دیجئے بس مسبوق تو وہ آدمی ہے جو جماعت شروع ہوئی ہو اور یہ بعد میں شامل ہوا ہو اس کے ایک رکعت نکلی ہو دو تین چار تو بعد میں شامل ہونے والا یہ مسبوق ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب امام سلام پہ رہے گا تو یہ اپنی نماز جو رہ گئی ہے جتنے رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پوری کرے گا اور ان میں قراد بھی کرے گا جس میں قراد کرنا ہے اور باقی نماز اسی طرح کر لے گا جیسے کہ امام وہ ایک منفرد نماز پڑھتا ہے الگ پڑھنے والا جیسے کہ نماز پڑھتا ہے اگر اس میں کوئی سجدہ صحبہ اس کو ہو جاتا ہے اس کا سبب پائے جاتا ہے تو سجدہ صحبہ کرنا بھی لازم ہے لاحق جو ہے یہ وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ ابتدام جماعت میں شریک ہوں اور بعد میں کسی وجہ سے اس کے نماز کا کچھ حصہ رہ جائے نکل جائے جیسے کہ سو گیا درمیان میں اور اتنا سویا کہ امام نے ایک رکعت پڑھیا اور یہ دوسرے رکعت میں جا گیا یا کوئی اور مسئلہ ہوا کسی بھی وجہ سے نماز کا کچھ حصہ اس سے درمیان میں رہ گیا تو ایسے شخص کو لاحق کہا جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ دوبارہ امام کے ساتھ آئے گا تو امام کے ساتھ یہ اقتدام نہیں جائے گا بلکہ جو حصہ اس کا رہ گیا ہے نماز کا وہ پہلے عدا کرے گا اور اس کے بعد اگر امام فارغ ہو چکا ہے تو یہ اپنی نماز پوری کرے گا الگ سے اور اگر امام نماز میں ہے تو جس مرحلے پر یہ پہنچ گیا تو پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا مسئلہ اگر پہلی رکعت کے بعد یہ سو گیا دوسری رکعت اس کی نکل گئی اور تیسری رکعت میں امام کے بعد امام قادہ میں ہے تو یہ جب جاگ جائے تو پھر ایک رکعت قیام کر کے پڑھ لیں اور پھر امام کے ساتھ قادہ میں شریک اور پھر آخر تک اس طرح چلیں البت ایک اضافی بات یہ ہے کہ لاحق جو اپنا الگ سے جو نماز پڑھ لیا ہے جو حصہ رہ چکا ہے جو الگ سے وہ پڑھ لیا ہے تو اس میں بھی وہ مقتدی ہی شمر ہوگا تو اس کا حکم مقتدی کا ہے لہٰذا وہ قرات نہیں کرے گا وہ اگر قیام کرے گا رکعت پڑے گا اس میں کڑا ہوگا تو اس میں وہ قرات نہیں کرے گا چپ کر کے کڑا رہے گا کم از کم تین تسبیح کے بقادر اور پھر اس کے بعد رکو سجدہ کے تسبیحات کے ساتھ تو یہ ایک اضافی اس کے لئے حکم ہے بہتر جواب دیا مشتاق احمد دگلہ سوار پوچھتے ہیں کشمیر سے کہ اگر کبھی مسجد سے دور یا گھر میں نماز کا وقت ہو اور آزان کی آواز سنائی نہ دے تو کیا آزان کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نیس فرض نماز سے پہلے مفصد اقامت کا کیا حکم ہے اگر انسان اکیلا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اعزان و اقامت نہیں سنی لیکن مسجد محلہ میں اعزان و اقامت ہو چکی ہے تو وہ ہر شخص کے لئے کافی ہے تو الگ سے کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے البتہ اعزان جب ہو چکی ہے تو اعزان کا تو نہیں ہے منفرد کے لئے لیکن اگر اکیلا نماز پڑھنے والا ہے فرض پڑھنے والا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھیں اگر نہیں کہے گے اقامت تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اقامت کہہ کر نماز پڑھیں اگرچہ وہ منفرد ہی کیوں نہ ہو اگرچہ کیوں نہ ہو وہ اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں اگلا سوال پوچھتے ہیں محمد امران گجرامالہ سے بلی کا جھوٹا کھانا کیسا ہے جو ہے وہ مکروح ہے اور کانے کے حوالے سے تو بارحال کراہت ہی کا حکم ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے صحیح مکروح ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے اگلا سوال پوچھتی ہے ام ایمان سعودی عرب سے کہ اگر دل میں کسی انسان سے ناراض ہیں اور آپ نے کہہ دیا قسم کھالی کہ میں تم سے ناراض نہیں تھا یا نہیں ہوں کیا وہ قسم ہو جائے گی اگر ہو جائے گی تو کیا اس کو پورا کرنے کے لیے تین روزے رکھنے پڑے ہیں جی جو قسم ماضی کے حوالے سے اٹھائی جائے کہ یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا تو اس میں کفارہ والی بات تو نہیں ہے کفارہ کی جو بات ہے وہ مستقبل کے کسی قسم پھر اس کے توڑنے کے حوالے سے تو اگر یہ دل میں ناراض ہے یہ انسان اور دوسرے سے کہتا ہے کہ قسم میں ناراض نہیں تھا تو اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کا کوئی دنیا بھی کفارہ نہیں یہ تو توبہ استغفارہ اور آئندہ کے لیے اجتناب یہ اس کا حکم ہے ٹھیک ہے توبہ اور استغفار کرے گا اور آئندہ سے اس سے اجتناب کرے گا اگلا سوال حافظ محمد عارف پوچھتے ہیں انڈیا سے کہ غیر مسلم اگر کوئی چیز آپ کو دے دے تو کیا اسے کھانا چاہیے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے بس اگر چیز جو ہے وہ گوش کوئی مصنوع گوش کی کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ گوش اسی کافر نے جو جانور زبا کیا ہے اسی سے حاصل شدہ ہے تو باقی کوئی چیز ہے جس کا زبا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو یہ بات یقینی ہو کے یہ جانور جو گوش ہے یہ کسی مسلمان سے ہی خریدا ہے اس نے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے صحیح اس کا استعمال کرنا جائز ہے آخر سوال مفتی صاحب کی خدوت میں کہ پوچھتے ہیں محمد عدیل اے بڑ آواز سے کہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اکیس مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے رات کو ہر سانس کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے بس بسم اللہ بھی قرآن کے ایک آیت ہے تو کوئی اگر اس نیت سے پڑے گا تو اس کو ہر حرب پر دس دس نیکیاں ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے نیکیاں لکھے اسے زیادہ ملے لیکن اس مضمون کا ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث میں تحقیق جو کی تو مجھے نہیں ملی کہ الگ سے اس طرح کے کوئی فضیلت ہے صحیح تحقیق اس مضمون میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملی محترم ناظرین آج کا یہ پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا آج ہمارے ساتھ ہمارے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب تھے اور ہمارے دوسرے معزز مہمان کسی وجہ سے آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے انشاءاللہ کل اپنے مفتیان اکرام کے ساتھ آپ کے نئے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی حدم میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ